دوستو آج کی اس لائف اسٹائل ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کی ینگ بیوٹیفل ایکٹرس شردہ کپور کے لائف اسٹائل کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے آج بہت ہی کم عمر میں بولی ووڈ میں اپنی محنت کے بلبوتے پر آج اتنا بڑا نام بنایا ہے دوستو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شردہ کپور آج بولی ووڈ میں صرف اپنے پاپا کی وجہ سے ہی فیمز ہیں بٹ دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے شردہ کپور آج جس مقام پر بھی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک اور کڑی محنت کری ہے سو دوستو اگر آپ بھی شردہ کپور کے فین ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو اور چلیے دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں شردہ کپور کی بائیو گرافی سے دوستو اگر بات کریں شردہ کپور کے ریال نیم کی تو ان کا ریال نیم ہے شردہ کپور اور دوستو ان کا نک نیم ہے چرکوٹ اور دوستو اگر بات کریں شردہ کپور کی ڈیٹ آف ورٹ کی تو یہ تین مارچ انیس سو ستاسی کو انڈیا کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئی اور دوستو دوازار بائیس کے حساب سے ان کی ایج بنتی ہے تھارٹی فائیو ایئرز دوستو شردہ کپور کو شروع سے ہی ایکٹر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور دوستو شردہ کپور نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تب وہ اپنے پاپا شکٹی کپور کی کپڑے پہن کر بولیوڈ کے ڈائلوگز بولا کرتی تھی دوستو شردہ کپور اپنے پاپا کے ساتھ موویز کے سیٹ پر بھی جایا کرتی تھی اور دوستو شردہ کپور کو ایکٹنگ کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ ورون دھون کے ساتھ بھی بولیوڈ موویز کے ڈائلوگز بولا کرتی تھی اور دوستو اگر بات کریں شردہ کپور کی ایجوکیشن کی ایڈمیشن لیا اور وہاں ان کی ملاقات ٹائگر شروف اور اتھیا شیٹی سے ہوئی اور دوستو یہ تینوں بہت ہی اچھے دوست بن گئے اور دوستو یہ تینوں اسکول ڈانس کمپیٹیشن میں بھی ایک ساتھ ہی پارٹ لیا کرتے تھے اور دوستو اس کے بعد شردہ کپور بوسٹن یونیورسٹی چلی گئی بٹ دوستو انہوں نے کالیج سے ڈروپ آؤٹ لے لیا کیونکہ وہ ایک بولیوڈ ایکٹریس بننا چاہتی تھی اور دوستو اگر بات کریں شردہ کپور کے پروفیشن کی تو یہ پروفیشن سے ایک موڈل ایکٹریس اینڈ سنگر ہیں اور چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں شردہ کپور کے کیریئر کے بارے میں دوستو شردہ کپور کی پہلی مووی دوہزار دس میں آئی تھی جس کا نام تھا تین پتی بٹ دوستو یہ مووی باکس آفیس پر کچھ خاص کامال نہ کر سکی اور دوستو یہ مووی بہت بڑی طرح سے فلوپ ہو گئی اینڈ دوستو شردہ کپور کی یہ مووی فلوپ ہونے کے بعد انہوں نے تین موویز اور سائن کی یہ شراج فلمز کے ساتھ اینڈ دوستو اس کے بعد دوہزار یارہ میں شردہ کپور کے کیریئر کی دوسری مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا لف کا دی اینڈ بٹ دوستو بدقسمتی سے شردہ کپور کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کامال نہ کر سکی اور ان کی یہ مووی بھی فلوپ ہو گئی اور دوستو اس مووی کے فلوپ ہونے کے بعد شردہ کپور نے یہ شراج فلمز کے ساتھ باقی دو موویز کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا اور دوستو اس کے بعد دوہزار تیرہ میں شردہ کپور کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا آشی کی ٹو اور دوستو ان کی یہ مووی اور اس مووی کے سانگز آج تک فینز نہیں بھولے اور دوستو شردہ کپور کی آشی کی ٹو مووی ایک سپر ہٹ ثابت ہوئی اور دوستو اسی مووی کے بعد شردہ کپور راتو رات سپر اسٹار بن گئی تھی اور دوستو اس کے بعد دوزار چودہ میں شردہ کپور اور سدھات ملوترا کی ایک ویلن مووی ریلیز ہوئی اور دوستو ان کی اس مووی نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کی اور دوستو ان کی یہ مووی ایک سپر ہٹ ثابت ہوئی اور دوستو ان کی اس مووی کو آڈینس کی طرف سے بھی بہت ہی اچھے ریویوز ملے تھے اور دوستو اس کے بعد دوزار پندرہ میں شردہ کپور اپنے بیس فرینڈ ورن دھون کے ساتھ اے بی سی جی ٹو مووی میں نظر آئی اور دوستو ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر ایک ہٹ ثابت ہوئی اور دوستو اس کے بعد دوزار سولہ میں شردہ کپور نے ٹائگر شروف کے ساتھ باگی مووی میں کام کیا اور دوستو ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی اور دوستو ان کی اس مووی کو لوگوں کی طرف سے بھی ملے جلے ریویوز ملے جہاں کچھ لوگوں نے اس مووی کو ہائیلی ریٹ کیا تو ہی کچھ لوگوں نے اس مووی کو بس ایک ایوریج مووی قرار دیا اور دوستو اس کے بعد 2017 میں شردہ کپور ارجن کپور کے ساتھ ہاف گل فرینڈ مووی میں نظر آئی بٹ دوستو ان کی یہ مووی باکس آفیس پر ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اور لوگوں کی طرف سے بھی اس مووی کو کچھ خاص ریویوز نہیں ملے اور دوستو اس کے بعد 2018 میں شردہ کپور نے راج کمار راو کے ساتھ اس تری مووی میں کام کیا جو کہ ایک ہورر کومیڈی مووی تھی اور دوستو ان کی اس مووی نے بھی باکس آفیس پر ریلیز ہوتے ہی تابر توڑ کمائی کی اور دوستو ان کی یہ مووی بھی ایک سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور دوستو ان کی اس مووی میں آڈینس کو ایکٹرز کی ایکٹنگ اور مووی کی سٹوری بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور دوستو اس کے بعد شردہ کپور نے 2019 میں پراباس کے ساتھ ساہو مووی میں کام کیا اور دوستو ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر ایک ہٹ مووی ثابت ہوئی اور دوستو اس کے بعد شردہ کپور نے 2019 میں ہی سشان سنگھ راج پوت کے ساتھ چھچورے مووی میں کام کیا اور دوستو شردہ کپور کی یہ مووی باکس آفیس پر ایک سپر ہٹ ثابت ہوئی اور دوستو شردہ کپور کی 2020 میں ٹائگر شروف کے ساتھ باگی 3 مووی ریلیز ہوئی جو کہ باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی بٹ دوستو لوگوں کی طرف سے اس مووی کو زیادہ تر نیگٹیو ہی ریویوز ملے اور دوستو شردہ کپور نے اپنے کیریئر میں بہت سی ہٹ اور سپر ہٹ موویز دی ہیں اور دوستو اگر بات کریں ان کی ہٹ اور سپر ہٹ موویز کی تو ان کے نام ہیں آشیگی 2, ایک ملن, اے بی سی ڈی 2, باگی, اسٹری, ساہو اور چھ چھوڑے اور دوستو آپ کو شردہ کپور کی کون سی مووی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چلیے دوستو اب آپ کو ملواتے ہیں شردہ کپور کی فیملی سے دوستو شردہ کپور کے فادر کا نام ہے شکتی کپور جو کہ ایک فیمز بولی ووڈ ایکٹر ہے اور دوستو شردہ کپور کی مدر کا نام ہے شیوانگی کپور اور دوستو شردہ کپور کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہے سدھانت کپور اور چلیے دوستو اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں شردہ کپور کا ہاؤس دوستو شردہ کپور اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی کے جہو ایریا میں رہتی ہیں اور دوستو ان کے اس لگجریس ہاؤس کی قیمت ہے 10 کروڑ اوپے اور چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں شردہ کپور کی انکم کے بارے میں دوستو شردہ کپور اپنی ایک مووی کرنے کا 5 کروڑ اوپے تک چارج کرتی ہیں اور دوستو ان کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈورسمنٹ سے ہوتی ہیں جس کا یہ ڈیٹ کروڑ اوپے چارج کرتی ہیں اور دوستو اس کے علاوہ شردہ کپور نے کچھ 18 کروڑ اوپے تک کی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے جس سے ان کی اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے اور چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں شردہ کپور کی نیٹورٹ کے بارے میں دوستو اگر شردہ کپور کی نیٹورٹ کی بات کریں تو 2022 کے حساب سے ان کی ٹوٹل نیٹورٹ ہے 12 ملین یو ایس ڈالرز جو کے روپیز میں بنتی ہے 115 کروڑ اوپے اور چلیے دوستو اب لاس میں بات کرتے ہیں شردہ کپور کی کارز کلیکشن کے بارے میں دوستو شردہ کپور کے پاس پہلی جو کار ہے وہ ہے آڈی کیو سیون جس کی قیمت ہے 84 لاکھ روپے اور دوستو اس کے علاوہ شردہ کپور کے پاس ایک بی ایم ڈبلو سیون سیریز بھی ہے جس کی قیمت ہے 2 کروڑ 46 لاکھ روپے اور دوستو ان دونوں کے علاوہ شردہ کپور کے پاس ایک مرسیڈیز بینس جی لی بھی ہے جس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ شردہ کپور کے لائف اسٹائل پر بنی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور دوستو اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹیم ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور دوستو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کی سیلیبریٹی کی لائف اسٹائل پر چاہتے ہیں